نمشکار میرا نام مہین خان اور اس پنجے کے مادیم سے یعنی کی ہاتھ پر نام لکھ کر بیچم بیچ جس بھی دو لوگوں کو آپ الگ کرنا چاہو گے ہاتھ کے بیچم بیچ آپ نام لکھ کر تین دن تک آپ اس کو نہ مٹائیں چوتھے دن ان کے بیچ کی جو دوری یہ مطلب پاس آ رہے ہیں وہ سب مٹ جائے گا آپس میں اور نفرت پیدا ہو جائے گی پیار ختم ہو جائے گا پیار مٹ جائے گا ان دوروں کے اندر سے اور دو لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے الگ ہو جائیں گے ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے تو اتنا آسان یہ اوپائے ہیں اب اس اوپائے کو آپ کو کرنا کس طریقے سے ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اچھی طریقے سے آپ کو سمجھنا ہے ایک ایک چیز ایک ایک اوپائے تاکہ مقصد میں بھی کامیابی ملے اور جس دو لوگوں کو آپ الگ کرنا چاہتے ہیں دور کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کرنا چاہتے ہیں وہ دو لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں الگ ہو جائیں ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں آئے یہ چلتے ہیں اوپائے کی طرف بہت سمپل اوپائے ہے کیونکہ اس کو اپنے ہاتھ پر نام لکھ کر آپ کو تین دن تک مٹانا ہی نہیں ہے ایسی چھوڑ دینا ہے آپ اگر چھپانا چاہتے ہو کسی طرح گلافز وغیرہ پین کے رکھ سکتے ہو بس اتنا کام آپ کو کرنا ہے میں یقین کے ساتھ بول سکتا ہوں کسی بھی دو لوگوں کو ہمیشہ کے لئے الگ کر سکتے ہیں دور کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کر سکتے ہیں اتنا سمپل سا یہ اوپائے ہے اب اس اوپائے کو بتاتے ہیں کرنا کس طریقے سے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بیچ ہم بیچ یہاں پر آپ کو آ جانا ہے یہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے من اچھٹن کا سائن بولتے ہیں اس کو جس سے دو لوگوں کے بیچ میں نفرت پیدا ہوگی اور ہمیشہ کے لئے دونوں لگوں گے یہاں پر لکھنے گھڑکے کا نام اس کا نام ہے اتل یہاں ہے ریکھا اتل اور ریکھایاں اس طریقے سے لکھ دینا ہے اب سچے من سے ایسا لکھنے کے بعد کیا کرنا ہے تین بار چومنا ہے اس کو کیسے چومنا ہے چومنا ہے پھر اٹانا ہے پھر چومنا ہے پھر اٹانا ہے چومنا ہے پھر اٹانا ہے کیونکہ اس پر تین من اچھٹن کی نشان بنے ہوئے ہیں اور ایسا چومنے کے بعد آپ کو ایک بار سچے من سے یہ بھی بول دینا ہے کہ جس بھی دو لوگوں کو آپ الگ کرنا چاہتے ہیں ان کا نام جیسے اتل اور ریکھا ہے تو اتل من اچھٹن ریکھا آپ کو بولا ہے اتل من اچھٹن من اچھٹن من اچھٹن ریکھا کیونکہ تین بار من اچھٹن کا سائن ہے تو اتل تین بار بولنا ہے تین بار نام دینا ہے اتل من اچھٹن من اچھٹن من اچھٹن ریکھا اتل من اچھٹن من اچھٹن ریکھا اتن منوچ چڑھن منوچ چڑھن منوچ چڑھن لکھا ایسا بول کر پھر چومنا ہے اس کو ایسے چھوڑ دینا اپنے آت پر دو سے تین دن کے بعد آپ دیکھو گے کہ جس بھی دو لوگوں کو آپ ایک دوسرے سے دور کرنا چاہو گے الگ کرنا چاہو گے وہ ایک دوسرے سے دور ہو جائے گا الگ ہو جائے گا ایک دوسرے کے دونوں خلاف ہو جائیں گے اور دونوں لوگوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی جس سے دونوں لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے الگ ہو جائیں گے ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے تو اس چھوٹے سوپائب کو آپ کیجئے پایدل جیئے نمشکار سلام علیکم